اور اس معاملے میں پورا دھیان دینے کی ضرورت ہے زنا کے ارتکاب کے لیے جو ازباب ہیں ان ازباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ٹی وی چینلز ہیں میکزین اخبارات بچوں کے ہاتھ میں موبائل بچوں کا رہنے دیں عام لوگوں کی بھی بات کر لیں نوجوانوں کی بڑی عمر کی لوگوں کی یہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نعمت ہے یہ جہاں رب العالمین کے دین کو پہلانے کی دین کو سیکھنے کی دین کو پڑھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قربت کے لیے جہاں یہ مؤثر ترین ذریعہ ہے ایک بہترین ذریعہ ہے یقیناً یہ اپنے آپ میں اور اس کے استعمال میں اور اس کا چونکہ اکثر استعمال خالص غلطیوں پر ہے بد اخلاقی پر ہے اور اپنے نفس پر ظلم کے حد تک ہے یہ بھی زنا کے ازباب نے سے مؤثر ترین سبب ہے ٹی وی چینلز میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی تعداد میں ٹی وی چینلز صرف اسی کے لیے خاص کے گئی ہیں جس میں صرف فیلمیں بتلائی جائیں جس میں صرف سیریلز بتلائی جائیں جس میں ایک ایک لمحہ آدمی سے زنا کروایا جائے اس کی آنکھ سے اس کے وسوسوں سے اس کے خیالات سے اسے برنگیغ تک کیا جائے اسے بڑکایا جائے اسے آخری عامل تک لائے جائے اور پھر اس کے خیالات کو اتنی مضبوط کر دیا جاتا ہے اور اس کی سوچ کو اتنا پختہ بنا دیا جاتا ہے کہ بس وہ ارادہ کر بیٹھتا ہے کہ اگر مواقع مل جائے تو وہ بھی کام کر لے اسی لئے رب العالمین نے فرمایا سورة المؤمن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آنکھوں کی خیالات کو جانتا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو اس کے دل میں چھپاتا ہے اہل علم اس کی تفسیر میں بتلاتے ہیں کہ ایک شخص اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے گوئے کہ اس کے آنکھ کا زنا ہے صرف زنا نہیں ہے ہم نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ایک یہ ہے کہ جب زنا کہتے ہیں تو وہ وہ ہے جو آخری درجہ کا عمل ہے لیکن ایک وہ بھی زنا ہے جو صرف آنکھ کے حد تک رہتا ہے لیکن کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اپنی نظر ڈالتا ہے اور ایک طرح کی لذت محسوس کرتا ہے لیکن ساتھ میں یہ خیال بھی پیدا کر لیتا ہے کہ اگر وہ چیز اسے مل جائے تو وہ اپنا پورا کام کر کے دکھائے آخری درجہ کا عمل لیکن چونکہ وہ موقع نہیں ہے وہ مؤثر نہیں ہے وہ چیز فراہم نہیں ہے اور اس کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے اور ظاہری اعتبار سے وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ عمل انجام نہیں دے پاتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ خیال مضبوط سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اگر وہ چیز میسر ہوتی تو میں یہ کام بھی کر لیتا اس لئے رب العالمین نے فرمایا اس کے آنکھوں کی خیانت کو بھی رب العالمین جانتا ہے اور ساتھ میں اس دیکھنے کی وجہ سے جو خیال اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے دیکھنے کے ساتھ نظر ہٹا لیا اور اندر سے اندر ہی توبہ کر لیا اندر ہی اندر سے اپنے آپ کو ملامت کر لیا تو مسئلہ حل ہو گیا مات ختم ہو گئی لیکن ساتھ میں اگر وہ دیکھنا ہے دیکھنے کے ساتھ ساتھ دل میں خیال پیدا کرتا ہے اور اس ارادے کو مضبوط کر لیتا ہے کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز اگر میرے اختیار میں ہوتی تو میں بھی مکمل طور پر اسے انجام دیتا تو پھر اس کی آنکھ کا زنہ صرف آنکھ کا زنہ نہیں رہ جاتا ہے اس کی نیتوں کے بقدر پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے پکڑے گا وَلِعَيَادُ بِاللَّهِ نَسْأَلُ اللَّهُ الْعَافَتَ وَسَّلَامَ تو اسی لئے اس کو ہلکا نہ جانے اس سے معمولی نہ سمجھیں کہ صرف دیکھنے والی بات ہے تو اس طرح کے جو ٹی وی چینلز ہیں جسے دیکھ کر کے ایک شخص اپنے ارادوں کو بدلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر و توبہ کر لے اللہ کی وہ پناہ میں آئیں اور اللہ سے توفیق مانگیں گناہوں سے باز آ جائے اس لئے کہ اس طرح کا دیکھنا صرف دیکھنا نہیں رہ جاتا ہے بلکہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے خیالات کا بڑا گہرہ تعلق اس سے ہو جاتا ہے اور پھر اسی کے بقدر اللہ سبحانہ وتعالی کی حام اس کی لئے پکڑنے گرفت کرنے اور اسے سزا والی بات اسی پر مرتب ہوتی ہے ناظرین اکرام ہمارے اس دور میں جو تسہیلات کا جو معاملہ ہے آسانیاں جو آتی جا رہی ہیں آج کل ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی ایک مخصوص جگہ میں جا کر کے بیٹھے اور ٹیلی ویجن آن کر لیں بلکہ مواقع بہت ہیں وہ بہ آسانی تنہ تنہا اکیلے میں اپنی موبائل کے ذریعے سے پوری دنیا کے سیر کر سکتا ہے پوری دنیا کے مناظر دیکھ سکتا ہے وہ ہر طرح کی مناظر دیکھ سکتا ہے ہر طرح کی جگہوں کا معاینہ کر سکتا ہے کئی لوگوں سے اپنے تعلقات رکھ سکتا ہے بات چیت کر سکتا ہے اور صرف وہ اکیلہ جانتا ہے اور وہ جس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے تیسرے آدمی کو اس کا تعلق بھی نہیں رہے گا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا البتہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں یہ بات ہے ناظرین اکرام یہ اور اس جیسے بے شمار آیت ہیں یہ قرآن مجید کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہلکے سے ہلکا ہوتا جا رہا ہے جبکہ یہ آیتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں یہ ہمیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے ہماری ایک ایک ادا پر رب العالمین کی نظر ہے ہماری آنکھوں سے متعلق ہماری زبان سے متعلق یا ہماری دلوں کے وسوسوں سے متعلق ہماری تنہائیوں سے متعلق کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو رب العالمین کی نظر رب العالمین کا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہیں ایسے میں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہئے اللہ کا خوف ہونا چاہئے اللہ سبحانہ وتعالی کی پکڑ کا احساس ہونا چاہیے تو ان سارے چیزوں سے جو گناہ ہمارے لئے آسان سے آسان ہوتے جا رہے ہیں یہ حقیقت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اور کسی کو اپنے غصے کا شکار بناتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا غصہ جب کسی پر ہوتا ہے اور اللہ تعالی کسی کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے گناہ کو آسان بنا دیتا ہے اس کے لئے برائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے لئے تو یہ سارے چیزیں آسان ہیں دراصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے چونکہ اپنے سے دور کر دیتا ہے اس وجہ سے اس کے لئے گناہ آسان ہو جاتے ہیں برائیاں اس کے لئے آسان ہو جاتے ہیں قدم قدم پر اس کے لئے ہر چھوٹی موٹی برائی بلکل ایک طرح کا عام معاملہ ہو جاتا ہے ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ میں آنا چاہیے